بذرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنے زندگی میں ایک اور رمضان عطا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں یہ نعمت ملی وہ نعمت جس کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رجب سے اس کا انتظار فرماتے تھے اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ہماری عمر اتنی بڑھ جائے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرنے کے لیے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے اللہ جللہ جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ یوں تو سارے ایام سارے دن برابر ہوتے ہیں لیکن کسی دن کو کسی عشرے کو کسی مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منصوب فرما لے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میری رحمتوں کا مہینہ ہے تو بس اس منسبت کی وجہ سے اس کی عظمت اور اس کی رحمتیں دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینوں میں انتخاب فرمایا ہے اس رمضان کے مہینے کا اپنی خصوصی رحمتیں بندوں پر نازل کرنے کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیتے ہیں ایک نفلی نماز آپ کوئی انسان پڑھے تو ایسا ہوگا جیسے فرض نماز پڑھ رہا ہے فرض ادا کر رہا ہے تو ایسا ہوگا جیسے کہ ستر فرض ادا کر رہا ہے ابھی ہم جمعہ کی دو رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو جمعہ کی دو رکعتیں ویسے ہی بڑی فضیلت رکھتی ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں ان دو رکعتوں کے ثواب ایک سو چالیس رکعتوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اس میں رحمتیں رکھی ہیں صدقہ دیں گے ایک روپے دیں گے صدقہ تو ستر روپے کے برابر ملے گا گویا اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنے بندوں کو بخشنے کے لئے اور رحمتیں نازل کرنے کے لئے بہانے اللہ تعالی نے بنائے ہوئے ہیں جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالی معاف فرما جو کوئی شخص رمضان کے اندر قیام کرے یعنی تراویح کے اندر نماز تراویح کی پڑے تو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں اللہ تبارک و تعالی غرض مغفرت کے اور رحمت کے لئے بہانے دھونے جا رہے ہیں دعائیں قبول کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ اعلان فرما رہے ہیں رات ہر رات کے وقت میں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کو میں مغفرت کروں ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں ہے کوئی مبتلہ آزار جس کو میں عافیت اتک کروں بلایا جا رہا ہے کہ میں ان سے مانگو دعاوں کی قبولیت کا بھی زمانہ ہے افطار کے وقت دعا کر لو تو وہ قبول ہے قبول ہوتی ہے نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے آزان اور اقامت کے درمیان اس میں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں غرض دعاوں کی قبولیت کے لئے انسان کے گناہوں کی مغفرت کے لئے رحمتوں کے نزول کے لئے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص فرما لیا ہے تاکہ میرے بندے آئیں اور میری طرف متوجہ اور بات ترحقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک دوسری آیت قریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا وہ یہ ہے کہ وہ میری بندگی کرے میری عبادت کرے عبادت کے لئے پیدا کیا جس کے معنی یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے کام ہیں وہ سب تابع ہیں اصل مقصود کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو جب ہمارے پیدائش کا اصل مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے شب و روز ہمارے دن رات میں زیادہ وقت عبادت میں گزرتا اور زیادہ وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں سجدے کرتے رہتے ہیں تسبیح کرتے رہتے ہیں تقدیس کرتے رہتے ہیں زیادہ وقت اس میں گزرتا چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہر روز عطا فرمائے ہیں تو چوبیس گھنٹوں میں سے اکثر وقت یعنی کم از کم تیرہ گھنٹے تو صرف ہوتے عبادت میں کیونکہ یہ اصل مقصد ہے کھانا پینا تو مقصد نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ فرما دیا چلو کھاؤ بھی پیو بھی کماؤ بھی تجارت بھی کرو ذرات بھی کرو ملازمت بھی کرو حلال طریقے سے روزی بھی کماؤ اور اس کو خود بھی کھاؤ اپنے بیو بچوں کو بھی کھلاو اور ہم تمہیں اگر نیک نیتی سے یہ کام کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق حلال طریقے سے کرو گے اور اس نیت سے کرو گے کہ میں اپنے بیو بچوں کا حق ادا کر رہا ہوں تو ہم اس کو بھی عبادت شمار کر لیں گے تھا تو یہ تمہاری پیٹ کا زندہ تھا تو یہ تمہاری ضروریات انسانی ضروریات بشری ضروریات کا حصہ تھا لیکن اگر تم نے صحیح نیت سے صحیح طریقے سے کمایا اور کھایا اور کھلایا تو ہم اس کو بھی عبادت شمار کر لیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے لیکن جب ہمیں یہ چھوٹ ملی کہ بھئی تجارت بھی کرو ذرعات بھی کرو مزدوری بھی کرو اور روزی کمانے کے جتنا طریقے ہیں حالال طریقے سے وہ افتیار کرو اب یہ دنیا کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہم منہمک ہو گئے تجارت کی اجاز نہیں تھی دل و دماغ پر ہر وقت وہی تجارت کا چکر چلا ہوا ہے کس طرح میں زیادہ اپنی حامدنی بڑھاؤں کس طرح میں اپنی تجارت کو زیادہ نفع بخش بناوں کس طرح میں گاہک زیادہ پیدا کروں کس طرح میں میں اپنی تجارت کی کو فروغ دوں دن رہا تب دماغ پر وہی چکی چل رہی ہے صبح سے لے کے شام تک یہی فکر ہے کہ میں کیسے اپنی پیسے اگر کئی ملازمت کر رہا ہے تو اب یہ فکر ہے کہ بھئی اس ملازمت میں ترقی کیسے ہو تنخواہ میری غوط کیسے پڑھے کسی اور اوپر کے عوضے پر کیسے جاؤں اور اس ملازمت کو کس طرح میں انجام دوں کہ جس سے میری ترقی ہو آج مجھے تنخواہ مل رہی ہے اس تنخواہ کے اندر کس طرح میں اپنے کھانا اچھا بناوں کس طرح اپنی سواری اچھی کروں کس طرح اپنے مکان اچھا بناوں یہ سارے استصورات اور خیالات ہیں جو دل و دماغ کے اوپر چھا گئے اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ ہمارا شکوہ کرتے ہو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ہر چیز کو زیادہ حاصل بٹورنے کے فکر نے تمہیں اصل بقصد سے غافل کر دیا یعنی تمہاری زندگی کا جو اصل مقصد تھا کہ میری عبادت کرو اس سے تمہیں غافل کر رکھا ہے زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی فکر نے اور زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرنے زیادہ زیادہ راحت حاصل کرنے کی فکر نے تمہیں اصل مقصد سے غافل کر دیا یہ شکوہ کیا قرآن کریم نے تو لیکن یہ زیادہ میں رکھو کہ جانا میرے پاس ہے یہ فرمایا تھا کہ جس نے تمہارا یہ پوری زمین کو رام کر دیا ہے ساری زمین کو کیسے رام کر دیا ہے اس کے تمام گوشوں میں تم جا سکتے ہو کہہ کے لئے جا سکتے ہو روزی کمانے کے لئے ادھر جاؤ جہاں تمہیں زیادہ روزی ملنے کا توقع وہاں پر جا سکتے ہو اور اس کے دیا ہوئے رزق کو کھاؤ لیکن بس ایک بات دہن میں رہت وَعِلَيْهِ النُشُور آخر میں اجازت دے دی تھی لیکن ساتھ یہ کہ اپنے اصل مقصد زندگی کو نہ بھولو خدا کرے اور اس کو یہ سمجھو کہ میری اصل مقصد جو تھا میرا عبادت کرنا تھا اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور عبادت میری اصل زندگی کا مقصد تھا یہ اصل سارا فلسفہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے روزی کمانے کی بھی اجازت دی تھی دنیا بھی مشغلوں کی بھی اجازت دی تھی بلکہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو تمہارے لئے عبادت بھی بنا دیں لیکن جب ہمیں یہ چھوٹ ملی تو ہم نے اصل مقصد کو بنا دیا